بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج ہم اپنے لیکچر نمبر دو کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نمبر دو میں آپ کو گھر کا کام کرنا ہے یعنی کوپی میں جو کام کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی اور بھی بتاؤں گی وہ کام آپ کو صفائی سے مکمل کرنا ہے پہلے لیکچر میں آپ کو میں نے سبق عطاعت رسول محبت رسول اور عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورت سب چپٹر سمجھایا تھا اب اس کا کام کوپی میں کس طرح کرنا ہے یہ میں آپ کو سمجھاؤں گی آپ ایک پینسل ایک گرف کپی نکال لیجے اور اسلامیت کی کتاب نکال لیجے اور جو کام میں آپ کو سمجھا رہی ہوں وہ کام نوٹ ڈاؤن کر لیجے اور میں امید کروں گی یہ سارا کام آپ صفائی اور نفاسہ سے کریں گے تو آئیے ہم اپنا کام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی کوپی میں صفحہ عنوان تیار کریں گے یعنی جو چپٹر کا نام ہے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے اچھی سی خوشکتی میں یا کمپیوٹر پیپر پہ لکھ کر چسپہ کریں گے چپٹر کا نام ہے محبت رسول اور عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوبصورتی سے اور صفائی سے اس کا ٹائٹل بنائیں گے کلر فول مارکر کا استعمال نہیں کرنا ہے پینسل کا استعمال کریں گے کلر پینسل کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ کمپیوٹر پیپر پہ اچھا سا لکھ کر کپی میں چسپہ کر سکتے ہیں پہلا صفحہ آپ کا صفحہ انوان ہوگا اگلے صفحے پر ہم تفصیل لکھیں گے تفصیل کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور جو کام اس چپٹر کا ہے وہ تمام کام تفصیل سے لکھ لیں گے پہلا کام ہمارا ہے الفاظ مائنے اس کے بعد نوٹ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کو ایک نوٹ لکھنا ہوگا اس کے بعد آپ کا کام ہے سوال جواب سوال جواب کی تعداد چھے ہیں سوال جواب کے بعد آپ سرگرمی کریں گے جو کہ آپ کو کتاب میں ہی کرنی ہے صفحہ نمبر پندرہ وہ کام آپ کتاب میں ہی کریں گے اور صفحہ نمبر چودہ پر خالی جگہ جو کہ میں آپ کا پہلے لیکچر میں بھی کہہ چکی ہوں خالی جگہ مکمل کریں یہ آپ کو اب دوبارہ میں کہہ دیتی ہوں صفحہ نمبر چودہ پر موجود خالی جگہ کتاب میں ہی کرنی ہے تفصیل کا کام ہم بقاعدہ اگلے صفحے سے شٹارٹ کریں گے الفاظ مائنے ہیں پہلے تو ہم سب سے پہلے اگلے صفحے پر الفاظ مائنے کی ہیڈنگ ڈال کر اس طرح صفحہ سے الفاظ مائنے لکھیں گے ذرہ بھر اس کے مائنے ہیں تھوڑی سی بال تو رشوانہ مائنے ہیں اس کے بال کٹوانہ مستاقی مطلب بتمیزی اطاعت یعنی فرما برداری حکم ماننا بھلائی یعنی اچھائی الفاظ مائنے کرنے کے بعد آپ اگلے صفحے پر محبت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک صفحے کا نوٹ لکھیں گے آپ ان کی محبت اور ان کی اطاعت میں کیا کام کرتے ہیں یا چپٹر میں صحابہ کرام کے مطلب جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ساری باتیں آپ ایک نوٹ کے طور پر لکھیں گے ایک صفحے سے ریڑ صفحے تک آپ کا ہی نوٹ ہونا چاہیے اس نوٹ کو کرنے کے بعد آپ سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے سوال جواب آپ کے صفحہ نمبر پندرہ پر موجود ہے جو کہ چار ہیں دو سوال اضافی میں نے آپ کو یہاں لکھ دیا ہے تو پہلے آپ یہ ایک اور دو سوال کرنے کے بعد صفحہ نمبر پندرہ کھول لیجئے گا کتاب کا سوال نمبر ایک ہے قرآن پاک میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے اس صورت کا نام اور آیت کا ترجمہ لکھئے اس سوال کا جواب بہت ہی حسان ہے اس صورت کا نام لکھنا ہے اور آیت کا ترجمہ لکھنا ہے جو کہ آپ کے صفحہ نمبر پندرہ پر موجود صفحہ نمبر تیرہ پر موجود ہے کتاب کی صفحہ نمبر تیرہ میں اس سوال کا جواب موجود ہے آپ بھی سوال کا جواب بہ آسانی لکھ سکتے ہیں سوال نمبر دو ہے کیا آپ اطاعت رسول کرتے ہوئے نماز کی پابندی کرتے ہیں یہ سوال آپ کے لئے دیا گیا ہے یہ سوال کا جواب آپ خود لکھ سکتے ہیں بہ آسانی ان سوالات کے بعد باقی سوالات صفحہ نمبر پندرہ پر موجود ہیں ان کے جوابات آپ کتاب سے ہی تلاش کریں گے کتاب میں ان کے جوابات موجود ہیں کتاب کے چپٹر پڑھئے اچھی طرح سے اس میں سوال کے جوابات نکال کر لکھئے کتاب میں موجود سوالات صفحہ نمبر پندرہ پر پہلا سوال ہے صحابہ کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دیکھ کر اروہ بن مسعود نے قریش کو کیا بتایا اس سوال کا جواب صفحہ نمبر بارہ میں موجود ہے سوال نمبر دو ہے دو لڑکوں نے کافروں کے سردار ابو جہل کو کیوں قتل کیا اس کا جواب صفحہ نمبر چودہ میں موجود ہے سوال نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ محبت کی نشانی کیا ہے یہ جواب آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں سوال نمبر چار دنیا اور آخرت کی کامیں ابھی کیسے ملے گی اس کا جواب بھی بہت آسانی لکھ سکتے ہیں انتوام سوالات کے جوابات لکھنے کے بعد آپ کا اس سبق کا کام مکمل ہو جائے گا میں امید کرتی ہوں آپ اس سارا کام بڑی صفحہ نمبر سے کریں گے سرگرمی آپ کی اس سفر پر موجود ہے جو کہ آپ کتاب میں ہی کریں گے یہاں آپ لکھئی گئی ہے در جزل پر اگر آپ پڑھیں مقتصر نوٹ لکھیں جس میں بتائیں کہ اسلام اور امجد میں سے کس نے محبت کے ساتھ اطاعت کی یعنی دو بچے ہیں پیراغراف میں آپ پڑھیں گے تو لکھا نظر آئے گا دو بچے ہیں ایک امجد اور ایک اسلام استاد نے ان دونوں سے پانی مانگا دونوں نے اپنے اپنے انداز سے پانی پلایا لیکن فرمر مرداری کس بچے نے کی اطاعت کس بچے نے کی یا پورا پیراغراف پڑھ کے سمجھیں گے تو آپ اس کا جواب باس آنی لکھ لیں گے پیراغراف کی صورت میں اس سرگرمی کو کرنے کے بعد آپ کا تمام کام مکمل ہو جائے گا میں امید کرتی ہوں آپ سارا کام بڑی ہی خوبصورتی سے نفاست سے کوپی میں اور کتاب میں کریں گے اور اگلا سبق شروع ہونے سے پہلے آپ اس سارا کام مکمل کر لیں گے اپنا بہت خیال رکھئے صفائی سے کام کیجئے اپنے گھر والوں کی خدمت کیجئے اللہ حافظ اللہ نیگے بان